ہی مووی کے شروعات ہوتی ہے ہیجن نام کی مین کریکٹر سے اور اس کے بعد ہمیں ایک اور مین کریکٹر دکھا جاتا ہے جس کا نام ہیونسک ہوتا ہے ہیجن ایک لیک سیڈ میں کام کرتی تھی جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بوتھ بنائے تھے فشنگ کے لیے تو ہیجن سبھی کو وہاں پہ سامان لائے کر دیا کرتی تھی اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے رات کے ٹائم جب ہیجن تیار ہو کر کافی لے کر تین لوگوں کے پاس جاتی ہے اور تب ہی ان میں سے ایک آدمی ہیجن کو اپنے ساتھ روم میں لے کر جاتا ہے پھر اس کا من بدل جاتا ہے تو وہ ہیجن کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتا اور ہیجن کو باہر لے آتا ہے پھر اس کے دوست بولتے ہیں اب ہیجن آئی ہے تو تمہیں پیسے پیہ کرنے ہوں گے پہلے تو ہیجن کا وہ مزاک اڑاتا ہے پھر اس کے موپے پیسے پھیک دیتا ہے جس سے ہیجن کافی زیادہ نراز ہوتی ہے اور رات کو آ کر اسے پانی میں گرا دیتی ہے کیونکہ اس آدمی نے ہیجن کے گھنگے ہونے کا مزاک اڑایا تھا اب اگلے دن ہیجن 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 کو دیکھتی ہے جو کہ کافی ڈپریس اور رو رہا ہوتا ہے اور رات کو ہم دیکھتے ہیں ان سے اپنے آپ کو ماننے کی کوشش بھی کر رہا تھا پھر وہ خود کو مان نہیں پاتا اگلے دن ہیجن جی اس کے پاس آتی ہے پھر وہ بول نہیں سکتی تھی تو وہ بس ایسے ہی آگے اس کے پاس تھوڑے در بیل جاتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں ہنجی دوسرے کسٹمروں کے لیے کچھ پروسٹیٹوشن کو بھی لے کر آتی ہے پھر بوٹ لے کر اپنے جگہ میں چلی جاتی ہے اور تب ہی وہاں بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اکیلا پا کر رہے ہیونسک کے پاس چلی جاتی ہے وہ دونوں دارو پینے لگتے ہیں پر تب ہیونسک کو حفظ چڑتی ہے اور پھر وہ ہیونسک کے ساتھ جبرجستی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہیونسک اسے دھکا دے کر پانی میں گرا دیتی ہے اور فٹا فٹ سے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تو ہیونسک اسے بولتا ہے کہ پلیس میلی ایک پروسٹیٹوشن لے آو ہیونسک پھر ایک پروسٹیٹوشن کے لیا کر وہاں پہ چھوڑ دیتی ہے پر وہ کچھ کرتی اس سے پہلے ہیونسک اسے روک دیتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ مجھے بس تمہارے ساتھ باتیں کرنی ہے اور کچھ نہیں اور وہ دونوں کافی پیتے ہوئے کافی دیر تک باتیں کرتے ہیں اور ہیونسک انہیں دور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور تھوڑا جیلس بھی ہو رہی ہوتی ہے کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہونسک اور اس پروسٹیٹوشن کے اچھی بنتی ہے پر تب ہی وہاں پہ مینجر آ جاتا ہے اور اس پروسٹیٹوشن کو وہ مارتے ہوئے وہاں سے لے کے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ کافی دیر سے وہاں بیٹی ہوئی تھی اب اس کے اگلے سندھ میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک آدمی آتا ہے جو کہ ہنجی کو کافی بڑی طریقے سے دیکھتا ہے اور اسے ٹچ کرتا ہے تو وہ ہنجی اسے ڈرا دیتی ہے اور اگلے سندھ میں ہم دیکھتے ہیں وہ پروسٹیٹوٹ کو جو کہ پھر سے ہنجی سے ملنے آئی ہوتی ہے اور پھر وہ دونوں ایک دوسری سے کافی بات کرتے ہیں اور اسے کے ساتھ وہ دونوں انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں کہ تب ہی وہاں پہ ہنجی آگے انہیں دیکھنے لگ جاتی ہے جیسے ہنجی کافی زیادہ ڈڑ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس پروسٹیٹوسن کو پیسے دینے لگتا ہے تو وہ پروسٹیٹوسن سے بولتی ہے مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی مرضی سے تمہارے پاس آئی تھی اور پھر وہ تھوڑا کلوز ہو جاتی ہے جس کے قارن ہنجی کو اس سے کافی جلن ہو رہی ہوتی ہے جب وہ لڑکی اسے پیسے دیتی ہے تو وہ اس کے پیسے اس کے موہ پر مار کے اسے وہاں سے بھگا دیتی ہے تو وہ لڑکی بھی اسے گسے ہوتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہنجی فٹا فٹ سے ہنسک کے پاس آتی ہے اور گسے میں اس کے لفت میں بہت جوڑ سے کٹ لیتی ہے جس کے وجہ سے اس کے موہ سے خون آنے لگ جاتا ہے سی صاف پتہ چل رہا تھا کہ ہنجی کافی زیادہ جیلس ہو گئی تھی اس لڑکی کے آنے سے کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ دو پولیس والے آ جاتے ہیں جو کہ اسی آدمی کو ڈھونڈتے ہوئے تھے جو ہنجی کو غلط طریقے سے چھوڑ رہا تھا پر وہ آدمی ڈر کے مارے پہلے ہی پانے میں کود جاتا ہے اور اپنی جان دیتے تھا اسے طرف ہم ہنسک کو دیکھتے ہیں جو کہ ڈر کے مارے ایک فشنگ روڑ کو اپنے گلے میں بھسا لیتا ہے کیونکہ اس نے بھی اپنی وائف کا مرڈر کیا ہوتا ہے اور وہ یہاں آکے چھپا تھا تو اسی لئے اسے لگتا ہے کہ پولیس اسے بھی ڈھونڈ لے گی پر تب ہم ہنجی آکے اس کے جان بچا لیتی ہے ہنسک کو کافی زیادہ درد ہو رہی تھی تو اس کا دھیان بٹانے کے لیے وہ اسی کے ساتھ وہاں پہ انٹیمیٹ ہونے لگ جاتی ہے اس سے ہنسک کے دھیان بھی ڈائی وٹ ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ایز ایک کپل رہنے لگتے ہیں پر ایک دن ہنجی دیکھتی ہے وہی پروسٹیٹوشن وہاں آ جاتی ہے جس کو دیکھ کر ہنجی کافی ڈر جاتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ان دونوں کے پیچھ میں آ رہی ہے تو ہنجی اسے کئی اور ہی لے جاتی ہے وہاں لے جا کر ہنجی اسے بہوش کر کے موہ ہاتھ بان دیتی ہے اور پھر اسے گھر میں لوگ کر دیتی ہے رات کو وہ لڑکی بہاں نکلنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ کوشش کرتے میں ہی پانے میں گر جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ ڈوب کر مر جاتی ہے ایک دن اس کی جب لاش اوپر کو آتی ہے تو ہنجی کچھ بھاری چیز سے اسے دبا دیتی ہے اور پھر اس لڑکی کو ڈھونٹے ہوئے اس کا مینجر بھی آ جاتا ہے اور اس کی للائی ہنسک سے ہو جاتی ہے تو ہنسک اسے پانی میں فیک دیتا ہے جس کے کارن وہ بھی ڈوب کے مر جاتا ہے تو ہنجی اور ہنسک اس کے باڈی کو کہیں چھپا دیتے ہیں دیلے دیلے ہنسک ہنجی سے بھی کافی فریسٹریٹ ہونے لگ جاتا ہے اور اسی کے کارن وہ بہت زیادہ گسے میں رہنے لگ جاتا تھا اور ایک رات وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ گلتی سے ڈوبنے والا ہوتا ہے تو تب ہنجی آ کے اسے بچا لیتی ہے بوٹ میں آنے کے بعد ہنسک ہنجی کو ہی کافی مارتا ہے اور اس کے بعد پھر سے اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے اور جب ہنجی سو رہی ہوتی ہے تو ہنسک اس کے بوٹ لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو ہنجی کے جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ اسے بھاگتا دیکھ کافی رونے لگتی ہے اور پھر وہ سلسائیڈ اٹیمٹ کرتی ہے اسے ایسا کرتے دیکھ ہنسک فٹا فٹ سے اس کے پاس آتا ہے اور اسے گلے لگا کر کافی روتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کافی خیال رکھ رہے ہیں ایک دن ایسے ہی ایک امیر آدمی آتا ہے جس کی ایک امپورٹن چیز لیک میں گر جاتی ہے تو وہ اسے ڈھونڈ لے کر لوگ کو بلاتا ہے پر وہاں سے سکوٹری نکل آتی ہے اسی پروسٹیٹیشن کی جسے دیکھ کر ہنجی کافی ڈر جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے بوٹ میں لگی ہوئی موٹر کو اس گھر میں فٹ کر دیتی ہے اور اسی کے ساتھ وہ اس گھر کو لے کر وہاں سے ہنسک کے ساتھ کافی دور نکل جاتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ان کا بس کھالی گھر دیر رہا ہوتا ہے اور دور دور تک کچھ نہیں ہوتا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور واشنگ با بائی